بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورة الاحزاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ اور آپ کے فیملی کے مشکلات جب آپ پہ کرائسس آئے اور پچھلے ہی لیکچر میں میں نے پوری ڈیٹیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری لائف کیسے گزری اس کی ڈیٹیل آپ پڑ چکے تو آج ہمارا شروع میں تو ہم نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پر پروپیگنڈا کے مشکلات اور فیملی سے متعلق شریعت کی کچھ احکامات ارشاد ہوئے اور پھر جنگ خندق کا سلسلہ وہ میں نے شروع کیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے تو اب ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ جنگ خندق میں کیا ہوا تھا آپ کو یہ یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ ہوا تھا معاملہ کہ آپ کی پوری لائف ایک تو پہلے 171 سے 609 کا جو پیریڈ ہے اس میں آپ پہ ابھی نبوت کا سلسلہ نہیں ہوا لیکن پھر 609 سے شروع ہوا اور پھر مکہ مکارمان میں 622 تکرا 622 سے پھر آپ حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں 11 سال رہے تو یہ وہ واقعہ تھا کہ جس میں ایک بڑا لشکر جو کئی قبائل سے کٹھا ہوکے این مدینہ منورہ پہ وہ آیا تھا اور یہاں پہ ایک ایسا خوف پیدا ہو گیا تھا تو منافقین کے لیے بڑا ایک چانس تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور صحابہ کرام پہ پروپیگنڈہ کریں تو یہ انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب بھی دیا تو یہی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اچھا یہ وہی جیسے پچھلے لیکچر میں آپ سے ورس کیا تھا کہ ایک یہ کوئسچن آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں کرنے دیا بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کرنے دیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مشکلات کٹ ٹائم تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئیں تاکہ ان سے یہ پروف آ جائے کہ بھی واقعی یہ سچ مچ اپنے دل سے ایمان میں لائے ہیں اور ان کے ایمان ہمیشہ رہے گا اور اسی بیسس پہ اللہ تعالیٰ ان کے اسی دنیا میں بھی جزادے اور آخرت میں تو یہ پہلے ہی رسولوں کا بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ ان کو بھی مشکلات کا ٹائم آیا اور ہوتا رہا ہے آج کل ہم پہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بڑا کچھ آسانی مل جاتی ہے یہ شکر کا امتحان ہوتا ہے اور ایک کبھی مشکلات بھی ہمیں آ جاتی ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے قائم کیے رکھیں تو بس یہ ایک زیادہ ہے جو ہماری لائف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ پہ تو بہت کلیر کرتے ہوئے قرآن پاک میں بھی آیا تو یہ آیتیں ہم نے پڑھی تھی لیکن ہم دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس میں یہ جنگ خندق کے معاملات میں کیا ہوا اور اہل ایمان کا کیا ایٹیٹیوڈ رہا اور منافقین کا کیا رہا ہے تاکہ ایک ریزلٹ آ جائے اور ہمارے لیے ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اہل ایمان کے رویے کو ہم نے اختیار کرنا ہے اور منافقین کی سازچے اور ان کے رویے سے ہم نے دور رہنا ہے بس پک زدی ایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کیلئے اہل ایمان آپ ان کی پروانہ کریں آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور اپنے اوپر خدا کی عنایت کو یاد رکھئے جب آپ پر فوجوں کی فوجیں چڑھیں تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں جو آپ کو نظر نہیں ہیں اور یقین رکھئے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ اس کو برابر دیکھنے والا اِذ جاؤکم من فوقکم ومن اصفل منکم وَإِذَّاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَةَ وَتَذُنُّونَا بِاللَّهِ الظُّنُونَ یاد رکھ رہے ہیں کہ جب وہ آپ کے اوپر کی طرف سے اور آپ کے نیچے کی طرف سے بھی آپ پر چاڑھائے تھے جب خوف کے مارے آنکھیں بہگ گئیں تھیں اور کلیجے موہ کو آگئے تھے اور اللہ کے بارے میں آپ لوگ ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے تھے اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بری طرح حلا دیئے گئے یعنی ایک یہ بالکل ایکسٹریم لیول کا ایک یہ جو آگیا تھا ڈیزاسٹر کہ اب جیسے روایات میں دس ہزار اور بعض میں تیس ہزار اور یہ تیس ہزار والی صحیح روایت لگتی ہے کہ تیس ہزار بندے مختلف قبائل کے کٹھے ہوکے مدینہ منوارہ پہ جس میں مردوں کی عبادی کوئی ون تاؤزنڈ کے آس پاس تھی تو اب اس کے ساتھ مقابلہ اب وہ سورہ انفعالہ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی آپ کے لیے جہاد کی رسپونسیبیلٹی اتنی پہلے تو اتنی تھی کہ آپ پہ ٹین پرسنٹ آپ ہو اور وہ آپ سے دس گناہ زیادہ ہوں تو نو پرابلم اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور جب آپ بہت سارے نئے ایمان لائے تھے تو اب ظاہر ہے کہ ان کی وہ کوالیٹی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت اتنی دیتی رسپونسیبیلٹی کہ آپ پہ کوئی تین گناہ بڑی فوج ہوگی آپ اس میں کرنا اللہ مدد کرے گا آپ کی آسانی ہو جائے لیکن اب یہ اس سے بھی زیادہ آگئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کیا تھا معاملہ کہ یہ مدینہ منورہ تھا یعنی ظاہر ہے کہ یہ آبادی اب تو فل ہے شہر ہے لیکن اس وقت اتنا سا تھا اور باقی بہت قبائل ادھر ادھر تھے ان کے مختلف چھوٹے چھوٹے ان کے گاؤں کہلیں وہ تھے اب یہ آگئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پھر خندق بنائی تھی اور خندق کے ذریعے کوئی پھر انٹر نہیں ہو پایا اور اس طور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا لیکن اب ظاہر ہے کہ اپنا ایک جس کو بہت بڑا ڈیزاسٹر نظر آ رہا ہے تو دل میں تو سب کے آیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا حلوی کیا کہ ایسی تھنڈی ہوائیں لگا دیں کہ وہ پھر خود سارے قبیلوں والے خود ان کے جو ہیڈ تھے ابو سفیاد وہ خود بڑی تیزی سے جناب اپنے اونڈ پر بیٹھے اور چلا بھی دیا لیکن تب پتہ چلا کہ یہ اس کی رسی ابھی تک بندی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے تلوہر سے اس کو کاٹ کٹ کے تو تو پھر نکلے اور سب کا نکل ہوئی سب نکلے تھے تو یہ ایک ریزلٹ تھا لیکن اب یہ بڑا اچھا موقع تھا منافقین کے لیے کہ وہ پروپیگنڈا کرتے رہے وہ مشرقین ہی تھے لیکن اپنے آپ کو بظاہر مومنین کہہ رہے تھے اور وہ اپنا پروپیگنڈا کیے جا رہے تھے تو تب یہ آیات نازل ہوئی اب دیکھئے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ صورت اللہ حضاب کا خاص یہ ٹائم ہے کہ جب آپ پہ پروپیگنڈا اور دہشتگردی کی لوگوں نے تو یہ اس میں ہیں اس کے بعد میں پھر صورت اللہ حضابی اور فتح مکہ کو آپ صورت الفتح یہ اگلی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے اور پھر اگلی آیات میں پھر یہ آتے آتے انڈ پہ آکے یہ فتح مکہ اور پورا عرب کی جو فتح ہے وہ صورت توبہ وہ بلکل انڈ میں ہم کریں کہ میں نے جانبوچ کے اس لیے کیا کہ ہم آیات کو ایسے پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی جو ٹائم لائن آپ کی ایک زندگی کے ہے کہ اس حساب سے ہم پڑھ لیں اور ہم نے یہ مدنی صورتوں کا اس لیے کیا کہ اس میں ایسے ایشوز سامنے آئے کہ جو ہمارے زمانے سے تو اس لیے اسے کیا اس کے بعد مکہ صورتیں انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کریں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ مَرَدٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رسولُهُ اللَّهُ غُرُورًا اور جب منافقین کہتے تھے کہ وہ بھی جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ نرک فریبی تھا تھے وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَسْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوْ وَيَسْتَعْزِنُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَا إِنَّا بُيُوتَنَا عُورَتٌ اور جب ان میں سے گروہ نے کہا کہ یسرب والو تمہارے لئے اب پھیرنے کا کوئی موقع نہیں ہے اس لئے لوٹ جاؤ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں درحالہ کہ وہ خطرے میں نہیں تھے وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَوَارِهَا سُمَّا سُئِلُ الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُ بِهَا إِلَّا يَسِیرَا ان کے گھروں میں اگر ان کے گھروں کے اطراف سے اگر ان پر حملہ ہو جاتا تو پھر انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو وہ اس میں جا پڑتے اور اس میں بہت کم توقف کرتے یعنی منافقین کا بھی ایٹیٹیوٹ بتایا کہ پہلے اب یہ خود مقم کرمہ کی صورتوں میں بھی آپ پڑھیں تو یہ نظر آئے گا جیسے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ جس میں یہ پوری گرنٹی اللہ تعالیٰ نے اس وقت دے دی تھی کہ آپ کی فتح آئے گی لازم اور ہزاروں لوگ ایمان لے آئیں گے یہ اس میں اور یہ مقم کرمہ کی صورت ہے تو منافقین کرنے کے جی وہ تو یہ کہتے تھے رسول میں تو یہ تو پورا ایک دھب یہ بالکل ایک فراؤڈی تھا غرور کوپ یربی میں ہے تو اس کو آپ انگلیش میں اسے آپ کہہ لیں کہ یہ اسپیشلی ایک فراؤڈ ہے یہ منافقین نے پروپیگنڈا کیا اور پھر وہ جان بوجھ کے اپنے اپنے ساتھیوں سے سب کو چلو بھائی کسی طرح سے ہم یہ نکلیں ہم اس جنگ میں ہی نہ آئیں اور اپنے گھروں میں چھپے رہیں تو یہ حرکت کی اور اگر ان کے گھروں کی طرف سے ان پر حملہ ہوتا تو پھر انہی کے ساتھ شامل ہوتے یعنی تب کیا تھا کہ این اس ٹائم اب آپ ذرا ایک بار پھر یہ دیکھ لیجئے مدینہ منورہ کی یہ جو ہے یعنی اب یہاں خندق ہے یہاں پہ اب اس خندق سے باہر ہر طرف سے کوئی انچی جگہ ہے کوئی نیچی جگہ ہے ہر طرف منکرین بیٹھے ہیں اور وہ اب جنگ کے لیتی آ رہا لیکن ان کو رستہ نہیں مل رہا کہ وہ مدینہ منورہ میں آئے کہ اگر پیدل کسی تھی کہ وہ کر کے آتے تو فوراں تیر ان کو اڑا دیتے اور اونٹ اور گھوڑے جائی نہیں سکتے تھے یہ ایک سچویشن تھی یہ اب دیکھیں کہ یہ ایریا یہاں خندق تھی یہ ایک پہاڑ چھوٹا سا تو اب اس کے پاس یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اب اس کے اندر ہی ایک یہودیوں کا ایک قبیلہ رہ گیا تھا اور انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تک کوئی معاملہ نہیں کیا تھا تشلیہ تھے باقی دو قبیلوں نے کیا تھا وہ تو چلے گئے تھے ان کو نکال دیا تھا مدینہ منورہ سے یہ رہ گیا تھا تو اب ان لوگوں کا منکرین کے ساتھ کچھ چل رہا تھا معاملہ تو وہ کہہ رہے تھے ہم آگے سے جنگ کرتے ہیں تم پیچھے سے اندر سے کر لو جاؤں تاکہ ان کو بلکل بلکل تباہ کر دیں تو اب وہ یہودی بھی مان گئے تھے تو اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ منافقین جتنے تھے تو یہ اگر حملہ ہوتا ابھی تو بھاگ کے اپنے گھر میں جا رہے ہیں لیکن پھر وہ بھی ادھر سے شامل ہو کے وہ بھی آ کے کر لیتے ہیں یہ حالت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرم رضی اللہ عنہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا اس کا اصل میں امتحان ان پہ چل رہا تھا اب دیکھئے آگے کیا ارشاد فرمایا وَلَقَدْ قَانُوا عَهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَقَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْئُلًا اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں اور اللہ سے کیا ہوئے اہد کی باز پرستوں ایک دن ہونی ہے قُلْ لَيْنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِن فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِلْ قَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَّتْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ان سے کہیے کہ اگر تم موت یہ قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گا اگر بچ بھی گئے تو چند دنوں ہی کے لیے کچھ فائدہ اٹھا لو قُلْ مَنْ ذَلَّذِي يَعْسِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ اِنْ عَرَادَ بِكُمْ سُوْاً اَوْ عَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيُّمْ وَلَا نَصِيرًا ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے گا اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا اس کی رحمت کو روک سکے گا اگر وہ تم پر رحمت کرنا چاہے دو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے مقابل میں وہ اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے یہ منافقین کے پروپیگنڈے کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ محض نہیں کہ صرف ایک باتوں میں ہی کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایکشن بھی کر دیا کہ وہ پہلے انہوں نے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا کہ جناب کنفرم ہے جی اگر کوئی آئی جنگ تو ہم لوگ آپ کے پوری ہم آپ کے ساتھ یہ ہم ساتھ آکے ہم بھی جنگ کریں گے آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن اس کے ریورس تھے اور تب یہ بہنہ یہ آپ کر رہے تھے کہ نہیں جی ہمارے گھر جو ہے وہ اس میں مسئلہ آ سکتا ہے ہم چلے جائیں تو وہ کرنے کے کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بتاؤ کہ بتاؤ کتنے دن تم کر سکو گے اور پھر موت یہ قتل ویسی آئے تم کیا کر لوگے تو یہ یہ بھی کیا اچھا اس وقت ایک بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ اس وقت اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے این خندق میں پورے ان صحابہ اکرام کو رکھا ہوا تھا جو جنگ کر سکتے تھے ان سب کو اسی کے آس پاس جسٹ ایک گارڈ کے طور پر اور ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ وہ اندر تھا تو اس میں سے کوئی نکل گئے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے کی طرف آیا کہ دیکھوں پوری وہ انفرمیشن لے رہا تھا لے کے اس کا مقصد تھا کہ وہ ساری لے کے اور منکروں تک پہنچا دے سیچویشن یہ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی وہ اوپر بیٹھی نہیں تھی اوپر سے انہوں نے دیکھا کہ یہودی جو ہے یہ کچھ کوئی نہ کوئی سازش اور یہ کہ وہ بھی یہودیوں کے منافقی نہیں تھے کہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ خود وہاں سے اٹھکیں آئیں اور انہوں نے تلوار لے گیا ہوں اور اب وہ بڑا ڈرہا اور فوراں انہوں نے این آسانی سے اس کی گردن بھی اڑا دی تب وہ سیدہ جو ہے وہ اتنی طاقتور خاتون تھی کہ وہ بھی پوری جنگیں کر لیتی تھی اور آپ کے ایک عادت تھی کہ آپ ہی کے بیٹے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ بچپن سے ان کو بڑا مضبوط کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ایسا ذوق تھا ان کا تو دیکھئے کہ یہ علاق تھی اور تب یہ ہوا کہ این ایک طرف سے تھوڑا سا حصہ کم ملال کا سا تو ایک بڑا پہلوان جو ہے وہ آ گیا منکرین میں سے وہ تھا اور کوئی ایک ایک تھا کوئی اور ہوں گے تو آپ گارڈ کے طور پر اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روگ لیا تو اب وہ پہلوان کہنے لگا کہ یہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے عرب مجھے پورے عرب میں ہزار پہلوانوں کے برابر سمجھتے ہیں مجھے اور تم جو ہے نا ابو طالب کے بیٹے ہو وہ میرا دوستہ چلو چھوڑو تمہیں نہیں کچھ کہتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں میں تو کروں گا تم سے اور کر کے پھر وہ اور زبردست طریقے سے انہوں نے اس کو بلکل ہلاک کر دیا پر آپ پہ گھنڈا چال رہا کہ وہ اندر سے یہ چال رہے ہیں کہ چلو لوگوں کو سائیکولوجیکلی ایک اس طرح سے ٹورچر کر دیں اگلوں کا دل وہیں پہ بیٹھ جائے رہے ہیں قد یعلم اللہ المعبقین ممکم والقائلین لی اخوانہم لہم حلوم حلوم الینا ولا یأتون البعص اللہ قلیل اللہ اپنے سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں اس جنگ سے دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور تم سے جان چلاتے ہوئے وہ خود بھی لڑائی میں کامی حصہ لیتے رہے ہیں یعنی اب ظاہر ہے کہ ان منافقین کے بھائی کزنز بہت سے ایمان لاشکے تھے اور صحیح مخلص تھے انہی کو بھی یہ کر رہے تھے کہ یار چھوڑو یہ تم نہیں جنگ میں جیت سکتے ادھر آ جاؤ ہمارے پاس ہم تمہیں چھپا لیں گے تو یہ بڑا اس طرح کے کر رہے تھے اللہ تعالی نے اس پورے کو بتا بھی دی ہمارے پاس چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ ان کی آنکھیں گردش کر رہی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی تاریہ پہ جب خطرہ گزر جاتا ہے تو مال کے حرص میں وہ تم پر تیز زبانوں سے چڑ چڑ کر بولتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے عمال اکارت کر دیئے اور یہ اللہ کے لئے بہت آسان یعنی اب یہ منافقی نے یہ بھی کر رہے تھے کہ پھر بھی ان کو مجہوری تھی کہ اب لشکر کے ساتھ ہی رہنا کہ اب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی انہیں پاپس گھروں میں جانے کی وانہ ان کا یہ بھی ایک تھا کہ جا کے صرف خواتین ہیں تو ان کو جا کے یہ کچھ نہ کچھ حرکت نہ کریں تو اب جب وہ کوئی لشکر جو ہے ادھر سے سامنے آتا اور لگتا کہ وہ آ جائیں گے اندر تو اب یہ ان کی آنکھیں گردش کرتی تھی اور بالکل ایسی شکل بنا کے کہ بے ہوش ہو گئے یہ شکل بنا لیتے تھے تاکہ ان کے ساتھ جنگ نہ کرنی پڑے اچھا اور پھل جب خطرہ گزر جاتا ہے چلے جاتے لوگ تو تب یہ کرتے کہ پوری اب جیسے حسد علی رضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یہ منکری منکری ان کا بڑے اس سے مارے گئے جو بھی بچے نکل کے بھاگ گئے تو ان کا کچھ مال بچ گیا تھا گر گیا تھا تو یہ ایک بالکل جائز تھا کہ جنگ کے دوران اب جو بھی فتح کرے تو وہ دوسرے کی پوری جو بھی ایسٹس اس کے پاس ہیں سب لے سکتے ہیں تو منافق ان خاص طور پر وہ ہم تو آپ کے ذات ہیں اسے لیں یعنی اس وقت جب جنگ ہونی ہے تو پھر بے ہوشی اور اب جنگ بڑا جنگ چڑ چڑ کر بولتے کہ نہیں جی اب تو آپ بھی محلہ ہے اور سب کچھ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل کو سامنے کر لیا اور مجھے لگتا یہی ہے کہ این اس جنگ کے موقع پہ آیات جب نازل ہوئی ہوں گی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پوری وہ اللہ تعالیٰ کی ارشادات بھی بتا دی ہے کہ بھی یہ سچویشن ہے یہ معاملہ آتا ہے اس لئے آپ پرواہ نہ کریں اب آگے ارشاد پھر ہوا یحسبون یحسبون ال احزاب لم يزہب وان یعطل احزاب یود لو انہم بادون فی الاغراب یسألون عن ام ام بائیکم ولو کانو فیکم ما قاتلو اللہ قلیلہ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ دشمن کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں اور اگر یہ لشکر پھر آ جائے تو ان کی تمنہ ہوگی کہ دیہاتیوں کے ساتھ کہیں دیہات میں ہو اور وہیں سے آپ کی خبریں پوچھتے رہے یہ بہتر ہے اس لئے کہ اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے ہیں یعنی اب وہ لشکر تو چلا گیا جو تھرٹی تھاؤزن جو الوان تھے وہ سارے بھاگ گئے اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو ایسی تھنڈی آوائے لگائی کہ وہ چلے گی ابھی بھی آپ اگر چلے جائیں اور جب آپ حاج یا عمرے کے لیے جائیں مدینہ منورہ میں بھی رہیں گے اور اتفاق سے اگر سردی ہو ایسی تو آپ کو وہ جو تھنڈی آوائے وہ آپ کو بھی توریزی فیل ہو جائے گی اور یہ ان لشکر کو کس طرح سے کیا منکرین کا کہ وہ تو بالکل اٹھ کے بھاگے مازے یہ حالت ہے تو یہ معاملہ ہوا تو پھر اب اب خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ کہا تھا یہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ منافقین نے تو یہ کیا کہ وہ دیہات پر بھاگنے میں سوچ رہے تھے تو اچھا چلے جاتے جان چھوٹتی تو پھر فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا لوگو اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اس وقت ثبات اور استقامت کا ایک بہترین نمونہ بہت سیمپل ایویڈنس ہے موجود تھا ان کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور روز آخرت کی توقع رکھتے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایٹیٹیوٹ تھا کہ جب خاص طور پر یہ این تیس ہزار بندوں کا لشکر ایک ہزار صحابہ کرام کے ساتھ جب وہ آگیا تھا تو تب آپ کا کیسا ایک استقامت آپ کی تھی کہ اس طرح سے آپ وہ کھڑے وے این ٹاپ پہ بیٹھ کے کہ جہاں پہ تیر سیدھے لگ سکتے تھے وہاں پہ بیٹھے اور آپ یہ جہاد بھی کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے تھے اور وہ سب معاملہ اور قرآن پاک بھی لگتا ہے کہ اس زمانے میں جو آیا تو وہ انہوں نے سنا بھی دیا ہوگا تو یہ سب وہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتا ہے یہ ہے اصل سب سے ایک سیمپل ایویڈنس ہے کہ اس کا ایک بہترین ایٹیٹیوڈ ہے یہ ہونا چاہیے تھا تو یہ مثال دی اس کے بعد اور سچے ایمان کا حال اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بلکل سچی تھی اور ان کے اندر کوئی کمزوری پیدا کرنے کی بجائے اس چیز نے ان کے ایمان اور اطاعتی کو اور بڑھا دیا کہ یہ اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا ہوا کہ منافقین نے تو بڑی ان کی بہت بڑا ڈیزاسٹر اور وہ جیسا خوف تھا وہ بتایا گیا پچھلی آیات میں لیکن جو اہل ایمان تھے ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کنفارم یہ گرنٹی ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ رسول کے ذریعہ میں ایک ایگرمنٹ کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ فتح ہم کریں گے اور وہ ہو گئے یعنی ابھی ہوئے نہیں تھا لیکن اس وقت بھی ان کا ایمان پوری طرح قائم تھا کیسا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عصوہ حسنہ بتایا گیا اسی آیت کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کتابیں لوگوں نے لکھی اس کا عصوہ حسنہ ہی نام رکھا ہے تو اچھا رکھا ہے نا کہ حقیقتاً سب سے اچھا جو ایٹیٹیوٹ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور پھر صحابہ کرام ندیم انہوں کا بہت امدہ تھا کہ ان کا ایمان پوری طرح قائم تھا یہ امتحان تھا جس پہ اتنا بڑا لشکر کو اللہ تعالیٰ نے آنے لیا تھا تو یہ ہم پہ بھی ایسی مشکلات کبھی آتی ہیں تو ایسی آتی ہیں ٹھیک ہے وہ لیول نہ ہو جیسا صحابہ کرام کو تھی لیکن چھوٹی موٹی ہمیں بھی آتی رہتی اس کا خیال کرنا اس کے بعد پھر مزید فرما من المؤمنین رجال صدقوا وعاہد اللہ علیہ فمنہم من قضاء نحبہو ومنہم من ینتظر وما بدلو تبدیل امان والوں میں سے وہ مردان حق بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جس چیز پر اہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا پھر ان میں سے کوئی اپنا ذمہ پورا کر چکا اور کوئی منتظر ہے انہوں نے اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کیا لیجزی اللہ الصادقین بس صدقہم ویعذیب المنافقین انشاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفور الرحیم یہ امتحان اسی طرح برپا کیا گیا تھا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ان پر انعیت فرمائے اور ان کی توبہ قبول کر رہے ہیں اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو بے شک اللہ بخشنے والا اس کی شفقت محشہ کے لئے یہ اب اس کا ریزلٹ ہے جنگ خندق کا یہ بتایا کہ ایسے مردان حق بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو اگریمنٹ کیا تھا کہ آپ کے اس دین پہ ہم ایمان رکھیں گے آپ کے حکم پہ جہاد کریں گے یہ سب ہم کریں گے تو انہوں نے کروی دیا کچھ ایسے کہ شہید بھی ہوئے اس کی ایکزمپل جیسے ہوئی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے تو حمزہ رضی اللہ تعالی ان کا تو یہ ہوا تھا کہ وہ اس سے دو سال پہلے جنگ اہد میں شہید ہوئے تھے اور شہید بھی اس طرح سے ہوئے تھے کہ آپ نے بہت سارے جو منکرین ہیں ان کو قتل کر دیا تھا تو ابھی وہ کرتے کرتے ہوا کہ ایک غلام نے یہ کیا بڑا زبردست قسم کا بڑا سا تیر جو ہے وہ مارا تھا تو تب آپ شہید ہوئے تھے اور آپ کی پھر ابو سفیان کی لگم ہند ان کا نام تھا تو وہ تھی انہوں نے یہ دیکھا کہ کیونکہ انہوں نے خود غلام کو اسپیشلی کہا تھا تو میں تب غلامی سے آزاد کر دوں گا کر دوں گے کہ اگر تم نے اسپیشلی حمزہ کو تم نے قتل کیا تھا وہ کر دیا تھا تو اب وہ اگلی نے تو آکے کیا کہ حضرت حمزہ نے دی رہا تھا انہوں کی جو آپ کا جو جسم پڑا ہوا تھا آپ تو شہید ہو کے چلے گئے تھے جنت میں تو یہاں پہ پھر آپ کی پوری جسم کا سارے حصے کو الگ الگ کٹا بہت بری طرح یہاں تک کہ آپ کی جو کلے جی ہے اس کو نکال کے خود اپنے موزہ بھی کٹنے کی کی گوشش ایسی حرکت کی تھی تو یہ وہ لوگ تھے اور فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو منتظرہ بھی انتظار کر رہے ہیں انتظار کرنے اس ٹائم میں خاص طور پہ شہادت کا انتظار کر رہے تھے معاز بن جبل سوری یہ سعید بن سعید بن عبادہ اور سعید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کو تھا ان کی یہ زخمی ہو گئے تھے اس میں اور وہ اب شہادت کا انتظار کر رہے تھے تو کچھ دن بعد وہ شہید ہوئے ان کا معاملہ تھا تو آپ دیکھی ایسے لوگ بھی تھے اور منافقین کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ ان صحابہ کرام کو یہ پورا عجر کی گارنٹی مل گئی سب کچھ ہو گیا جو شہید ہو گئے وہ سیدھے جنت میں پہنچ گئے ان کو جو عجر ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور اے منافق تو اللہ چاہے تو اس عذاب دے گا اور چاہے تو پھر ایک آپشن دے بھی دی کہ اگر ان میں سے کوئی توبہ کرنا چاہے تو اللہ بخشنے والا بھی تو پھر واقعی ان کے بہت سے منافقین وہ سچ مچ ایمان بھی لائے گئے اس کے نتیجے اس کے بعد مزید فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْزِهِمْ لَوْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِطَالِ وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِیزًا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے منکروں کو اسی طرح اپنا غصہ دلوں محل سے میں لیے ہوئے بلکل بے نیل و مرعام پھیر دیا اور مسلمانوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لئے کافی ہو گیا اللہ بڑے قوت والا ہے بڑا زبردست ہے تو یہ جو منکر جو تیس ہزار بندے آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بگا دیا اچھا ان کو مارا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا ان میں سے بہت سے ایسے کہ انڈرٹ پرسنٹ منکر نہیں ہے وہ ہوں گے کوئی فورٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ ہوں گے آہستہ ہستہ ایمان لے آئیں گے اور وہ لے آئے یہ ہوا انکر اچھا اس میں بائبل میں آپ پڑھئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بنی اسرائیل پر ایک پورے لشکر نے ان پر جنگ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس وقت خود جو فتح وہ کر چکا تھے کچھ حصہ تو وہ ان کے ایک بادشاہ سے پوچھا ابھی یہ بتاؤ کہ ان کی کیا پوزیشن ہے کہ ہم ان پہ بھی کر لیں جنگ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی آپ نہ کریں اس لیے کہ اس وقت وہ توبہ کر رہے ہیں اور نیکی کر رہے ہیں اور یہ ایک کنفرم ہے ان کے ساتھ کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو پھر وہ ان کا اللہ ان کے ساتھ آگے جا کے لڑتا ہے تو اگر یہ غلط ارکت کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا پھر وہ سب مرے جاتے ہیں اس لیے میں ان کی آلت اچھی ہے تو نہ کریں تو پھر اس وہ عراق کے بادشاہ نے پھر نہیں کیا اس وقت تو یہی صحابہ اکرام کی بھی یہی آلت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو بھگا دیا اس کے بعد پھر اہل کتاب پہ بھی ارشاد فرمایا جو اس وقت مدینہ منورہ میں تھے وَانْزَلَ الَّذِينَا ظَاهَرُهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ وَقَضَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّغْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَيْتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اور اہلِ کتاب میں سے جنہوں نے ان کے مدد کی تھی اللہ انہیں بھی ان کی گھڑیوں سے اتار لائیا اور ان کے دلوں میں اس نے روب ڈال دیا اور ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو قید کر رہے تھے اب یہ سعید بن جبل رضی اللہ عنہ یہ ان کا معاملہ ہوا تھا کہ وہ اوس خزرج کے مین سردار تھے اور اب جو اہلِ کتاب کا جو قبیلہ رہ گیا تھا جنہوں نے منکرین سے اگری کر لیا تھا اب آگے سے جنگ کریں پیچھے سے ہم کر لیتے ہیں اندر سے تاکہ ان کو بالکل اڑا دیں تو اب ہوا یہ کہ یہ پورا لشکر چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ کوئی ایکشن اتنا خاص نہیں کیا کہ کچھ صحابہ کرائے ہم کو لے کے خود اہلِ کتاب کو پکڑ لیا تو اب وہ انہوں نے بڑا جناب یہ ریکویسٹ کی کہ آپ جی یہ کہ صحابہ بن مواز رضی اللہ عنہ ان کو آپ جج بنا دیں وہ فیصلہ کر لیں کیونکہ ان کو اہلِ کتاب کو پتا تھا کہ یہ پڑے پرانے ہمارے دوست تھے ہم ہمیشہ انہی کی قبیلے کے ساتھ ہم بھی جنگ کرتے ہوتے تھے تو اس لئے امید ہے ہمیں کچھ نہ کچھ معاف کر دیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت زخمی تھے اور آپ بس شہادت کی دعا بھی کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ بھی ان کو لے کے آئے لے کے آئے اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہی جج ہوں گے تو ساتھ رضی اللہ عنہ نے پھر یہ جج کے طور پر کیا کیا کہ این بائبل میں تورات کا وہ حکم لیا کہ جنہوں نے آپ سے معایدہ کیا اور معایدہ کرتے ہوئے اس کی اگینسٹ آپ سے جنگ کر لیں تو ان کے جتنے مرد جو جنگ کر سکتے ہیں ان سب کو قتل کر دو اور باقی جتنے ہوں گے ان سب کو قید کر دو تو تب پھر اہلِ کتاب کچھ جواب نہیں دے سکے کہ انہی کی کتاب میں اسی بیسس پہ ساتھ رضی اللہ عنہ نے یہ ایک فیصلہ کر لیا تھا کیا اور پھر یہ ہوا کہ ان کی ملٹری کے جتنے لوگ تھے سب قتل ہوئے باقی سب کو قیدی بنا لیا اور پھر ہوا یہ کہ ان کی جو مجورٹی تھی وہ کچھ عرصے میں ان کی خواتین اور بچے وہ ایمان بھی لے آئے تھے کچھ احادیث میں ایسے لوگ ملتے ہیں ان میں سے کہ جو ایمان لے اور ان سے احادیث بھی آئیں یہ ایسے لوگ تھے ان میں سے جو بارال مخلص تھے مثلا کوئی بہت بوڑے ہو لنگڑے ہو ان کو چھوڑ دیا بچوں کو چھوڑ دیا لیکن قیدی بنا دیا اور اسی طرح پھر لیکن جو بھی جنگ کرنے والے تھے سب کو ان کو اڑا دیا پھر فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ اَرْدَعْهُمْ وَدْيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْدًا لَمْ تَتَعُوْهَا بَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِیْرَا اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا تمہیں وارث بنا دیا اور ایک ایسی زمین کو بھی جس کو تمہارے قدموں نے چھوا بھی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ اس میں ظاہرہ صحابہ اکرام کو کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑی اور پورے اہل کتاب کے جتنے پہلوان تھے سب سرنڈر کر دے اور سب مارے گئے یہ ہوا اور ان کی زمین، گھر، اموال، سارے کے سارے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں آگئے تو یہ ریزلٹ تھا جنگ خندق کا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اگلی آیات میں امہات المومنین رضی اللہ عنہ اور آپ کی رسپانسیبیلٹیز اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسیبیلٹیز اور ایٹیٹیوٹ پہ پورا ارشاد وہاں پہ آئے گا اور اس وقت منافقین نے جو پروپیگنڈا کر رہے تھے اس کے ریزلٹ اور وہ آئیں گے یہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے اور اب تک جو آپ نے پڑھا اس سے پھر یہ بھی دیکھئے ریزلٹ اگلا بھی ہوا تھا اس سے پھر مزید دو سال کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر میں اہل کتاب کے جو دو قبیلے وہاں جا کے سیٹل ہو گئے تھے اور قلعے بنا لیا تھے ان کو بھی لجا کا فتح کر لیا تھا اور یہ پورے علاقے کو پھر خود صحابہ کرام کے ہاتھوں آ گیا اور سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ تو بیان کرتی ہیں کہ یہ ساتھ ہجری تک جب یہ جنگ خیبر سے پہلے ہم فائننشلی بہت پرابلمز میں رہی ہیں لیکن اس کے بعد تو پھر ایسا سکون آیا کہ مسئلہ ہی نہیں ہوا تھا تو یہ حالت ہوئی تھی کہ پھر ان کے سارے ایسٹس اللہ تعالیٰ نے دے دیئے اچھا آپ یہ دیکھیں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا تھا کہ انہیں اجازت دی تھی کہ تم فلسطین میں یہاں پہ جہاد کرو اور یہ سارا علاقہ کنفرم گرنٹی آپ کو مل جائے گی اور بڑی آسانی سے ان کی بھی ہو گئی تھی اور پورے فلسطین کو آسانی سے فتح کر لیا تھا اور فلسطین میں یہ جارڈن پھر اسرائیل سیریا لبنان سب ان کے انڈر آ گیا اور بڑے سکون سے اگری کلچر ایریے میں رہے پھر ان کے جو لوگ پھر ایمان لائے یا نہیں بھی لائے لیکن انہوں نے کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی ایک حرکت اس کے بعد نہیں کی تو اس وقت پھر حضرت عمرہ دیلو تنگ نے اپنی حکومت میں ان کو خیبر سے اٹھا کے اور فلسطین کے اچھے اگری کلچر ایریے دیئے کہ جائے آپ جا کے یہ آپ کریں گا 50% وہی اگریمنٹ ان سے ہوا تھا آپ لیں 50% آپ حکومت کو دیں تاکہ ہم عام لوگوں کی خدمت کریں تو یہ چلتا رہا سلسلہ اور خود بنی اسرائیل کے لوگ بھی یہ کہتے ہوتے تھے کہ بھی جس طرح آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اسی سے آسمان اور زمین سے ہی جال رہا تو اتنا امپریس ہوتے تھے اور روتے ہوتے تھے تو یہ حالت ہے تو اس میں سوال ہوں گے آپ کے ذہن میں بلا تکلف کر لیجئے تو پھر ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی ڈسکشن کریں گے جزا کرنے لو خیر بحثن جزا جزا کریں گے